مرسی ٹی وی سیرت کوئیس انٹرنیشنل کمپیٹیشن کوشن این آنسر 101-110 بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کوشن 101 وہ صحابی کون ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رزوان میں بیعت کی آپشن اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپشن بی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپشن سی عبداللہ بن وحب الاسدی رضی اللہ عنہ آپشن ڈی سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کریکٹ آنسر ہے آپشن اے وہ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رزوان میں بیعت کی کوشن ون ناٹ ٹو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم وہ مسلمان ہونے تک کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ کون سے صحابی ہیں آپشن اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپشن بی خالد رضی اللہ عنہ آپشن سی عمر رضی اللہ عنہ آپشن ڈی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کریکٹ آنسر ہے آپشن سی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے تک کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھی کوشن ون ناٹ ٹری عمرت القضاء کب ہوا آپشن اے پانچ ہجری میں آپشن بی چھے ہجری میں آپشن سی سات ہجری میں آپشن ڈی نو ہجری میں کریکٹ آنسر ہے آپشن سی عمرت القضاء سات ہجری میں ہوا کوشن ون ناٹ ٹری وہ کون سی جنگ ہیں جس میں زخموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے آپشن اے جنگ بدر آپشن بی جنگ اہد آپشن سی جنگ تبوک آپشن ڈی جنگ معطا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی وہ جنگ جنگ اہد ہے جس میں زخموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے کوشن ون نٹ فائف بنو مستلق سے جنگ کس ہجری میں ہوئی کریکٹ آپشن اے فور ہجری چار ہجری میں آپشن بی پانچ ہجری آپشن سی چھے ہجری آپشن ڈی سات ہجری کریکٹ آنسر ہے بنو مستلق سے جنگ چھے ہجری میں ہوئی کوشن ون نٹ سکس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئی آپشن اے پانچ ہجری آپشن بی سات ہجری آپشن سی آٹھ ہجری اور آپشن دی نو ہجری کریکٹ آنسر ہے آپشن سی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئی کوشن ون نٹ سیون مکہ فتح کب ہوا آپشن اے سات ہجری میں آپشن بی آٹھ ہجری میں آپشن سی نو ہجری میں آپشن ڈی گیارہ ہجری میں کریکٹ آنسر ہے مکہ فتح آٹھ ہجری میں ہوا کوشن ون نٹ ایٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ وہ کون سے غلام ہیں جو ہجرت میں ان کے ساتھ تھے آپشن اے آمیر بن فہیرہ آپشن بی زید بن حارثہ آپشن سی بلال بن رباح آپشن دی مسعب بن عمیر کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ ہجرت میں ان کے ساتھ تھے کوشن ون نٹ نائن یہ تمام واقعات پانچ ہجری میں واقع ہوئے سوائے ایک واقع کہ وہ پانچ ہجری میں واقع نہیں ہوا آپشن اے ابتال التبنی آپشن بی ہجاب کا فرض ہونا آپشن سی امرت القضا آپشن دی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کریکٹ آنسر ہے آپشن سی امرت القضا پانچ ہجری میں نہیں ہوا کوشن واقعات وہ کون سا دشمن اسلام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی چادر ڈال کر زور سے دبایا تھا آپشن اے اقبہ بن ابی معید آپشن بی اخنس بن شریق آپشن سی ابو جہل بن ہشام آپشن دی ولید بن مغیرہ کریکٹ آنسر ہے آپشن اے وہ دشمن اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی چادر ڈال کر زور سے دبایا تھا وہ اقبہ بن ابی معید ہے اب آپ کو ایک سو ایک سے ایک سو دس تک صرف سوال اور جواب ملیں گے تاکہ انڈر ففٹین ایئرز بوئیز اینڈ گررز کی جو دو گروپ ہیں اس کے لیے یہ کام آسکے کوشن ون ناٹ ون وہ صحابی کون ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بیعت رضوان میں بیعت کی کریکٹ آنسر ہے وہ صحابی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ہے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے بیعت رضوان میں بیعت کی کوشن ون ناٹ ابداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم وہ مسلمان ہونے تک کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو وہ کون سے صحابی ہے کریکٹ آنسر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے تک کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کشن ون ناٹ تری عمرت القضاء کب ہوا کریکٹ آنسر ہے عمرت القضاء سات ہجری میں ہوا کشن ون ناٹ فور وہ کون سی جنگ ہے جس میں زخموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھائے کریکٹ آنسر ہے وہ جنگ عہد ہے جس میں زخموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے کوئشن ون ناٹ فائف بنو مصطلق سے جنگ کس ہجری میں ہوئی کریکٹ آنسر ہے بنو مصطلق سے جنگ چھے ہجری میں ہوئی کوئشن ون ناٹ سکس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئی کریکٹ آنسر ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئی کوئشن ون ناٹ سیون مکہ مکہ فتحے کب ہوا کریکٹ آنسر ہے مکہ فتحے آٹھ ہجری میں ہوا کوشن ون نوٹ ایٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وہ کون سے غلام ہیں جو ہجرت میں ان کے ساتھ تھے کریکٹ آنسر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ ہجرت میں ان کے ساتھ تھے کوشن ون نوٹ نائن یہ تمام واقعات پانچ ہجری میں واقع ہوئے سیوائے ایک واقعہ کی اور وہ پانچ ہجری میں واقع نہیں ہوئی عمرت القضاء پانچ ہجری میں نہیں ہوا یہ کریکٹ آنسر ہے کوشن ون نوٹ ٹین وہ کون سا دشمن اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی چادر ڈال کر زور سے دبایا تھا کریکٹ آنسر ہے وہ دشمن اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی چادر ڈال کر زور سے دبایا تھا وہ اقبہ بن ابی معیت ہے اب انشاءاللہ آپ کو ایک سو ایک سے لے کر ایک سو دس تک صرف سوالات ملیں گے کوشن ون نوٹ ون وہ صحابی کون ہیں جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رزوان میں بیعت کی کوشن ون نوٹ ٹو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہونے تک کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ہم تو وہ کون سے صحابی ہیں کوشن ون نوٹ ٹری عمرت القضاء کب ہوا کوشن ون نوٹ ٹھور وہ کون سی جنگ ہیں جس میں زخموں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھائے کوشن ون نوٹ ٹو بنو مصطلق سے جنگ کس ہجری میں ہوئی کوشن ون نوٹ ٹس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئی کوشن ون نوٹ ٹی مکہ فتح کب ہوا کوشن ون نوٹ ٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وہ کون سے غلام ہے جو ہجرت میں ان کے ساتھ تھی کوشن ون نوٹ ٹن یہ تمام واقعات پانچ ہجری میں واقع ہوئے سوائے ایک واقع کی وہ پانچ ہجری میں واقع نہیں ہوا کوشن ون نوٹ ٹن وہ کون سا دشمن اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنی چادر ڈال کر زور سے دبایا تھا آپ مزید تفصیل کے لیے واتس آپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں پلس نائن ون سیون زیرو سیون فائف ڈبل ایٹ سکس نائن تری زیرو ڈبلو 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 ڈالٹ مرسی ٹی وی ڈالٹ ٹی وی مرسی ٹی